وزیر خزانہ عساق ڈار نے نو جون کے روز قومی اسمبلی میں مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے بجٹ پیش کر دیا کئی سیاسی اور سماجی حلقے نئے بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ کئی حلقے اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں عساق ڈار نے چودہ اشاریہ پانچ ٹریلین روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جس میں اگلے مالی سال کے دوران معاشی نمو کی شرحہ تین اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ شرحہ آئی ایم ایف کے تخمینوں سے زیادہ ہے پاکستان سخترین معاشی بوران سے گزر رہا ہے سندکاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں اس طرح کا بجٹ پیش کرنا آسان نہیں تھا حکومت کے مجموع اخراجات کا تخمینہ تیرہ ہزار تین سو بیس بلین لگایا گیا ہے قرضوں اور سوت کی ادائیگی کے لیے سات ازار تین سو تین بلین روپے رکھے گئے ہیں نئے وفاق کی بجٹ کو سندکاروں کی طرف سے تافی پذیرائی مل رہی ہے ان کے خیال میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اچھا بجٹ پیش کیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسینج کے ڈاریکٹر اور معروف سندکار احمد چنائے نے اس حوالے سے بتایا میرے خیال میں وزیر خزانہ نے اچھا بجٹ پیش کیا ہے محصولات کا حدف معقول ہے جبکہ تعلیم کے لیے اسی بلین روپے اور صحت کے لیے بائیس بلین روپے رکھے گئے ہیں قرضوں پر سود ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس کم رکوم رہ جائیں گی لیکن مجھے امید ہے کہ ادائیگیوں کا توازن نہیں بگڑے گا احمد چنائے کا کہنا تھا کہ پاکستان کا امپورٹ بل ایکسپورٹ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ملنے والی رکوم کے بعد بہت زیادہ نہیں بڑھے گا بجٹ میں زراد کے لیے قرضے ایک اشاریہ آٹھ ٹریلین روپے سے بڑھا کر دو ٹریلین روپے سے بھی زیادہ کر دیے گئے ہیں جس پر زرعی شعبے سے وابستہ افراد بھی خوش ہیں پاک پتن سے تعلق رکھنے والے ماہر زراد عمر حیات بنڈارہ کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ زرعی شعبے کے لیے بہت مضبط ثابت ہو سکتا ہے اگر صوبائی حکومت بھی اس حوالے سے اقدامات کریں تو اس سے زرعی شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے انہوں نے مسجد بتایا کہ اس طرح کے اشارے دیے گئے ہیں کہ حکومت بیجوں کی درامت پر سبسٹی دے گی اگر ہائیبرڈ بیچ پر سبسٹی دی جاتی ہے تو اس سے زرعی شعبے کو بہت ترقی مل سکتی ہے اس کے علاوہ وزیر عاظب نے دہی ترقی کے حوالے سے بھی کارخانے لگانے کی بات کی ہے اس سے عام کارکن ہنر بن بنے گے اور ان کو روزگار ملے گا عامر حیات بنڈھارہ کے مطابق اگر اس بجٹ میں بیروزگار نوجوانوں کے لیے قرضے آسان شرائط پر یقینی بنائے جائیں تو اس سے بھی زرعی کو فائدہ ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان دہی علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں زیادہ تر زمین ان کے والدین کے نام پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں بینک قرضے نہیں دیتے اس حوالے سے حکومت نے قرضوں کا اعلان کیا ہے یہ سہولت ان نوجوانوں تک بھی بڑھائی جائے اور قرضوں کی شرائط مناسب رکھی جائیں تو زراعت میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے بجٹ سے جہاں ایک طرف پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے وہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پیتیس فیصد تک اضافے کی نویت سنائی گئی ہے تاہم اس کے باوجود کئی ناشکرے سرکاری ملازمین اس بجٹ سے خوش نظر نہیں آتے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دس سالوں میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے اور اس میں دو سو سے تین سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن پنجاب کے سرپرست عالی حافظ ناصر نے اس سوالے سے بتایا ہم امید کر رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا لیکن ہمیں مایوسی ہوئی کیونکہ مہنگائی دو سو فیصد سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اگر حکومت بجٹ میں تنخواہیں زیادہ نہیں بڑھا سکتی تو مہنگائی میں اتنی کبھی تو کرے کہ عام آدمی اور سرکاری ملازمین ان تنخواہوں میں گزر بسر تو کر سکیں حافظ ناصر کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں موجودہ اضافہ کے بعد حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے کرپشن کے دروازے خود ہی کھول دیئے ہیں سیدھی سی بات ہے جب آپ کی گزر بسر نہیں ہو سکے گی تو آپ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے دیگر ضرائع استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں بدونوانی بڑھے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا